موسیقی نہیں جانا یہ اللہ کا رسول کا سامنا نہیں ہے جو مرضی کرو پھر ہم بھی اپنی ہم بھی چھوڑیں اب ہمیں بھی کوئی سمجھاؤ ہم کیوں بول بول کہ قلب کی ایک ایک رگ میں درد اتار بیٹھے درد چھوڑ 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 سارا وجود حدیوں میں حدیوں میں درد اتر گیا ہے تو کچھ ہمیں بھی راستہ بتاؤ کہ یہ راستہ ہے اس پہ موج ملہ بھی ہوگا اللہ بھی نہیں ملے گا آؤ ہم سب تم پھر ہم بھی مل کر تمہارا ساتھ دیں ہم کیوں ایسے کھاری اٹ ہائے ہوئے دردر کی ٹھوکریں کھاتے کر رہے ہیں میرے بھائیو اور اگر ایسا کوئی راستہ نہیں ہے تو میں بتا رہا ہوں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے میرے پاس کوئی مضمون نہیں بیان کرنے کو میں یہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں میرے بندر ٹوپ جاتے ہیں میں دیوانہ ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے کیسے دلوں میں اتر کر ان کے دلوں کی لگاموں کو اللہ کی طرف پھیر دوں اور اس کے رسول کی طرف پھیر دوں یہ جب گانے بجانے میں ڈوبتے ہیں جب یہ رکس گاہوں پر چلتے ہیں جب یہ تاجر غلط تولتے ہیں اور جب یہ بینک صرف کرزے لے کر لمبے لمبے نظام بناتے ہیں پرائز بانڈ خرید کر دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ میرا بانڈ نکل آئے او میرا بھائی تجھے کیا ہو گیا تو جوہے پر دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا بانڈ نکال دے میں ایک کیسے ہوش میں لاؤں میں تو خود مد ہوش ہو چکا ہوں میں تو صدمے جیسے آدمے کو پاگل کر دیتے ہیں وہ دیوان کی کیفیت ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں کوئی منتا ہی نہیں چار دن کے تھوڑی دیر کے لیے ہائے ہائے کرتے ہیں پھر وہی دگر وہی راہیں وہی غفلت وہی صبحیں وہی شامیں کہاں سے کوئی آئے گا کونسی آواز آئے گی کوئی قیامت کے کڑکا کو سننا چاہتے ہو کیا آسمان کے دھمکے سن کے توبہ کرنا چاہتے ہو کیا آسمان کی بجنیوں کو کوندتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا زمین کے کلیجے کو پھٹتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا سمندر کی بپری موجوں کو چڑھتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا ہواوں کے چھکڑ بگولوں کو دیکھ کر پھر توبہ کرو گے نہیں نہیں پھر توبہ کا وقت نکل جاتا ہے ابھی وقت ہے ابھی ہم لوٹائیں آ جائیں قبروں کی بوسیدگی یاد کرو قبروں کے اندھیرے یاد کرو اور میں آپ کو سنا رہا تھا اس قبر نے مجھے روپ لیا اس کی ایک ایک مجھسی کے ذرے نے مجھے کہا کچھ اجر پر دو یہاں کوئی نہیں آیا ہاں ہاں کوئی نہیں آیا کرتا کوئی نہیں آیا کرتا یہاں علی فاطمہ جدا ہو گئے باقی کون ہمیشہ رہ سکتا ہے اور جب جدائیں ہوتی ہیں پھر کہتا ہے کہ اَلَّمْ تَكُنْ بَيْنِ وَبَيْنَكَ خُلَّةٌ وَلَا بُسْنُ بُدِّن مَرَّةً فِي الْتَبَادُلِ ترہی سا ہوتا ہے جب جدائیں ہو جاتی ہیں ترہیوں ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہ تھا کوئی مل بٹھا ہی نہ تھا کوئی ماں نہ تھی کوئی باپ نہ تھا کوئی بھائی نہ تھا کوئی سنگی نہ تھا کوئی ساتھی نہ تھا اس طرح انسان بھلا دیکھا ہے اپنے جھمیلوں میں گم ہو کر ہنسی مزاق میں گم ہو کر میں اس قبر میں کھڑا پرتا جا رہا ہوں پرتا جا رہا ہوں پرتا جا رہا ہوں اس کا قطبہ ٹڑا ہو چکا ہے زمانے کی گردش نے اور ماضی کے بے رحم گردش نے اس کے سارے قطبے کو کالا کر دیا تھا مجھے تجسس ہوا میں دیکھوں یہ ہے کون جس کی قبر نے مجھ سے اجنبی کو رونے پر مجبور کر دیا اور مجھے کھڑا کر دیا میں قریب ہوا میں نے جھاڑا تو پر لکھا ہوا تھا اللہ اکبر رستم ہند امام بخش رستم ہند ہے جس کے لئے مہاراج قالین بیشاتے تھے جس کو ہاتھیوں پر سوار کروا کے لائے جاتا تھا جس کے آگے پیچھے ڈھول بچتے تھے جس سے آج کل یہ کرکٹ کے کھلاریوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی ہے یہ وہ دور تھا جب تہلوانوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی تھی آج اس کی خبر ویران ہو کر کہہ رہی ہے کوئی ادھر بھی تو پڑھ کے جب سلتا جائے کوئی یہاں بھی تو کچھ توفر دیتا جائے میرے محترم بھائیو جب موت آئے گی تو کوئی اولاد یاد نہ کرے گی کوئی ماں باپ یاد نہ کریں گے ماں لال بھول جاتی ہیں ماں کو بچے بھول جاتے ہیں ماں کو بچے بھول جاتے ہیں باپ اولادیں بھول جاتے ہیں بیویوں کو خامن مل جاتے ہیں خامدوں کو بیویاں مل جاتی ہیں یاروں کو یار مل جاتے ہیں وہ تو ہم ہیں جو جا کر تہے خاک سو جاتے ہیں اکیلے تنہا زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے علی بن عبی طالب جیسا شاہ سوار اللہ تعالیٰ کا مخرب محبوب انسان جس کو اللہ کی نبی نے کہا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا اتنی بڑی بشارت علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا اتنی بڑی بشارت کا لینے والا روزانہ کی رات کی فریاد مجھے تو پتہ نہیں کہ میرا یہ بین قبول ہے کہ مردود ہے آپ کو پتہ نہیں آپ کی آمد قبول ہے کہ مردود ہے آج پچیس روزے رکھتے ہوئے ہو گئے کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا رد کر دے گا بڑی ذات ہے آج تک زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا جس پر ہم دعویٰ کر سکیں یہ کام تو میرا اللہ تو بڑا پسند آئے گا اور میری بخشت کا سامان ہو جائے گا ہم فقیر لوگ ہیں میرے بھائیو ہماری معیشت اتنی خراب نہیں ہوئی جتنا ہمارا ایمان خراب ہو گیا ہے ہمارا فقیر اس کا چولے تھندہ ہوا ہے ہمیں اس کا درد ہے لیکن اس کے چولے تھندے ہونے کا اتنا درد نہیں ہے جتنا اس کے ایمان کی انگیٹھیاں سرد ہو چکی ہیں جتنا یہ درد ہے کیونکہ یہ فقر مالداروں کو بھی حاصل ہے اس یہ فقر پوری دنیا پہ شاہ چکا مالدار بھی فقیر ہیں دکاندار بھی فقیر ہیں تاجر زمیندار بھی فقیر ہیں آج جو جتنا بڑا دنیا دار ہے وہ ایمان کا اتنا بڑا فقیر ہو چکا